اسلام علیکم ناظرین میں علی حسن ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرلز ناظرین آج میں موجود ہوں شیخ اپورا میں شیخ اپورا کا یہ ہلکہ پی پی ایک سو چالیس ہے جہاں پر ستنہ جولائی کو ایک زمنی انتخاب ہونا ہے یہ سیٹ پی ٹی آئی کے منحری فروقن میاں خالد محمود کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی اس سیٹ کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار خورم شہزاد ویرک کو نامزد کیا ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم شہزاد ویرک کون ہیں وہ سیاست میں کیسے آئے اور آنے والے انتخابات کے حوالے سے مزید گفتگو کے لیے ہم ان کی طرف رکھ کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام سر کیال چال ہے الحمدللہ اللہ کے بے اپنا حسانات سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور سر میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ خورم ویرک کون ہے خورم شہزاد ویرک جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ اس کی ایڈوکیشن اس کا پرفیشن اس سب یہ سب ذرا میں بتائی بہت شکریہ خورم ویرک ایک ایوریج سٹوڈنٹ تھا جب یہ سٹوڈنٹ تھا تو مجھے بہترین اچھے اس حادثہ میں اثر آئے انہوں نے میری تربیت کی میرا مجھے حوصلہ دیا مجھے ان کے حوصلے سے تقویت ملی الحمدللہ میں نے گریجویشن کی میں نے لاغ کیا لاغ کی ڈگری لی پنجابی انیورسٹی سے اور الحمدللہ میں نے گورنمنٹ کاجی لاہور سے ماسٹرز کیا فیلوسفی میں اور میں وہاں پر ہمارا مشہور میکزین ہے پدرس میں اس کا ڈیٹر بھی رہ چکا ہوں نہیں وہ ہسٹل کا میں نے پھر شہبہ وقالت سے منسلک ہوا اپنے ڈسٹرک بار اسوسیشن شیخ اپرا میں چونکہ وقلہ ہوں اور سیاست ہو سیاست نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہم ہر سال الیکشن کا ٹیسٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں دوستوں کا بھائیوں کا لاسٹ گئر میں نے بھی لڑا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص رحمت سے نوازا میں نے پندرہ سال پریکٹس کی اپنے ڈسٹرک بار اسوسیشن شیخ اپرا میں میرا ان بھائیوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ اس بار کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ تھا ان بھائیوں نے مجھے اتنی عزت دی کہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ میں آج تک کی ہسٹری میں شیخ اپرا کی ہسٹری میں ڈسٹرک بار اسوسیشن کی ہسٹری میں کم عمر ترین پریزیڈنٹ اور الحمدللہ ریکارڈ ووٹ سے پانچ سو بارہ ووٹ کی الحمدللہ میری لیڈ ہے تو یہ میرا ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے اور آپ کو پتا ہے کہ انعام کے ساتھ ساتھ بندے کا امتحان بھی ہوتا ہے میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کما حق کو ہو اپنے عدیس سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ مقصر خاکسار کا تعرف ہے پی ٹی اے اسے وابست کی الحمدللہ میری بڑی پرانی ہے دوہزار نو سے ہے میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تیرہ میں بھی نہیں ملی نہیں دی پارٹی نے یا بہت اچھا ہوا میں اس کے لیے کچھ یہ نہیں ہوں اٹھارہ میں بھی بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کیا مجھے نہیں ملی بلکہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے لیے میرے عزیز و اقارب کے لیے میرے حلقہ کے لیے میرے دوستوں کے لیے میری جماعت کے لیے بہتر ہے تو مجھے ٹکٹ ملے ورنہ مجھے ٹکٹ نہ ملے میں عزت سے علیدہ ہو جاؤں اور مجھے عزت ملی اٹھارہ میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا میں کسی حادثاتی ذاتی مفاد غرض یا لالج کی بنیاد پر پولٹیکس میں نہیں آیا با مقصد پولٹیکس کا آغاز کیا ہے باہر سے اور باہر نہیں عزت دی اور الحمدللہ ابھی میں پی پی ایک سو چالیس کا زمنی ایریکشن لڑا ہوں عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے دوست بھائی ہلکہ میں بڑی محبت دے رہے ہیں اور مجھے امید واسق ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے کہ سترہ جولائی کو انشاءاللہ ہمارا جو پولنگ ہے سب پولنگ ون وے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوگی ہمارے ہلکہ کی فتح ہوگی ہماری گیور عوام کی فتح ہوگی انشاءاللہ اور مجھے یہ بھی یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم بیس کی بیس سیٹیں جتے ہیں ایک اور سوال ہے سر کہ پیٹی اگر دیکھا جائے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چند ایک کو نکال دیں وہ ساری مروسیت پہ چلی آ رہی ہیں باپ ہے بیٹا ہے اس کے بعد پھر ان کا بیٹا ہے آپ کا کسی قسم کا کوئی جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ نہیں ہے فیملی کے لحاظ سے تو آپ یہ سیاست میں کیسے آگئے اور کیا وجہ تھی کہ آپ سیاست میں آئے جی بہت خوبصورت آپ نے بات کی میں نے پولٹکس با مقصد شروع کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں نے حادثاتی جذباتی ذاتی غرض لالج کی بنیاد پر بلکل پولٹکس اور بلک خصوص تحریک انصاف کو جائے نہیں کیا باپ مقصد سیاست کا آغاز کیا ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میرے کچھ دوست بھی انہوں نے بھی مجھے کہا کہ آپ سیاست کیوں نہیں کرتے میں نے بھی تھوڑا سا سیاست کے بارے میں شاید وہ انداز اپنائی رکھا کہ شاید اس میں کچھ بہتر شاید اس طرح سے نہیں ہو پاتا تو ان کا بھی یہ تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کس طرح سے اس کو بہتر کر سکیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے بندے کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے کسی وین والے بندے کا جس کا ایک نظریہ ہو جس کی ایک اپروچ ہو جس کا آپ کو نظر آتا ہو جیسے آپ نے باقی جماعتوں کا نام لیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان کا وین ہے اور وہ صرف ہماری جنگ لڑا ہے عوام کی جنگ لڑے ہیں پاکستان کی لڑے ہیں مسلم امہ کے لیڈر قرار دیے جا چکے ہیں تو میں نے بھی انہی کے ساتھ سیاست کا آغاز کیا ہے اور مجھے امید واسق کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے جب آپ کوئی اچھا میسج اور پیغام لے کے جاتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خاک سار اس قابل نہیں جتنی خاک سار کو عزت مل رہی ہے الحمدللہ اور یہ سب محبت ہے دوستوں بھائیوں کی عمران خان کی محبت کی وجہ سے چونکہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت کا یک نکاتی یہ ہے کہ عمران خان اللہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں ہمارے نبی کیم سلام کی بات کرتے ہیں اور یہی ہمیں چاہیے سر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں خان صاحب پر ایک بڑا الزام لگا تھا کہ ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے وہ شفاف طریقے سے نہیں ہوئی بہت سی جو ہے نا اس میں کرپشن ہوئی ہے سفارشیں چلی ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ پی ٹی ای کا ٹکٹ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ملک کی سب سے بڑی جماعت گو کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں لیکن سب سے زیادہ سیٹے انہیں کی ہیں تو سب سے بڑی جماعت کا ٹکٹ آپ کو مل گیا آپ نے بھی کوئی سفارش وغیرہ کروائی ہے یا کئی کرائیٹریا کسی کرائیٹریا کے میں نے کوئی سفارش کر رہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ کوئی کرائیٹریا وغیرہ تھا جیسا کہ خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ اس دفعہ میں اپنے کینی ڈیٹس کے خود انٹرویو کروں گا بلکل آسا بلکل انہوں نے کہا بھی اور انہوں نے کیے بھی ہمارا ڈریکٹ عمران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو ہوا کمرے میں خان صاحب موجود تھے یہاں خاک صاحب موجود تھا اچھا تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں چند ایک سوالہ جو خان صاحب نے آپ سے پوچھے تو شیئر کیجئے خان صاحب نے یہی ہمیں کہا کہ آپ سب ایک پیج پہ ہیں پی ٹی اے کی کیا صورتحال ہے آپ نے پہلے کتنی وہ تو ان کو پالرڈی پتا تھا ہماری ساری خدمات کا ان کے نالج میں تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ایک دن میں یہ انشاءاللہ بتائیں گے اس کے بارے میں تو آپ اپنی تیاری جو ہے نا جس کو بھی ہم دےیں گے ٹکٹ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے تو میں نے انہوں نے کہا خان صاحب یہ تو آپ کہیں نہ کہیں یہ تو ایک ہی بات ہے انشاءاللہ آپ کہیں یا نہ کہیں ہم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے اچھا سار ایک نا پچھلے دن اور سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی گردش کر رہی تھی ایون کے کچھ ملک کے نامول صحافیوں نے بھی سے ریپورٹ کیا اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادر یاسمین راشید صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ نا کافی گفتگو کی ایک پریس کانفرنس میں کہ پنجاب کے یہ جو بیس ہلکے ہیں یہاں پہ زمنی انتخاب ہے اس میں سے چودہ میسے سولہ سیٹس جو ہے نا وہ نونلی کو جتوانے کا نا بندوبست کر دیا گیا اور ایک بہت ہی طاقتور شخصیت کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو امیدوار ہے نا انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو آپ کو آپ پہ ان الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کسی طرف سے کوئی پریشر وغیرہ ہے بہت دباؤ ڈالے جا رہا ہے پری پول رنگنگی پوری تیاری کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ایک پول ہے پری پول رنگنگی بات بات میں کرتا ہوں ایک پول ہے اس کے اوپر تین امیدواران کی تصویر لگی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی وہاں سے فلیکس اتر جاتی ہے باقیوں کے نہیں اترتی ہمارے جو کارکنان ہیں غیور ابھی بھی وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کے گھر میں فائرنگ کی جاتی ہے چھے چھے فائر لگتے ہیں ان کے مین گیٹ پہ آر پار ہوتے ہیں اور ہم کیا کہیں ان کو ہم جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں سے ہو کے آتے ہیں ان کے مسائل مطلب ہمیں کالز آنا شروع جاتی ہیں ان کا پانی بند کر دیا جاتا ہے ٹینکی کا میں نے کل بھی بات کی اور یہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے یہ کوشش کریں گے ہمارا الیکشن شورانے کی لیکن ہم اس جذبے سے اس حوصلے سے اس حمد سے اس لگن سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے ہم اپنے پاکستان کے مستقبل کی نمائندگی کے لیے کہ ہم نے غلامی میں جانا ہے یا ہم نے خودداری میں جانا ہے ہم جہاد کر رہے ہیں اور جو جہاد کا جذبہ لے کے آتا ہے ان میں خوف نہیں ہوتا یعنی آپ بھی خان صاحب کے نیریٹیو پہ ہی ہے الحمدلہ اچھا میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں ذکر کیا کہ میں نے جب کینیڈیٹس کے انٹرویو کی یہ ٹکٹوں کے حوالے سے تو دو کینیڈیٹس نے مجھے یہ بتایا کہ ہمیں نہ انہوں نمبر سے کال آئی تھی کہ آپ نہ پی ٹی ای کا ٹکٹ نہ آ لیں تو اس طرح کی کوئی کال شال آپ کو آئی نہیں ایسا تو نہیں ہوا آپ کو کوئی کال شال نہیں بلکل نہیں صحیح اب یہ آپ نے بات کی دھاندلی کی کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ کی جاری ہے عمران خان صاحب کا بھی یہ ایک بڑا سٹرونگ بیانی ہے کہ یہ پارٹیز جو ہیں یہ امپائرز کو ساتھ ملائے بغیر کبھی بھی نہیں میچ جیت سکتی تو فواج چوری صاحب نے بھی اس پر ایک بات کیا کہ چھبیس ہزار ووٹ اسی حلقے میں نیا ایڈ کر دیا گیا تو اگر دیکھا جائے تو دھاندلی کے جو امکانات ہیں وہ ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے یہ دھاندلی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روکنے کے لیے آپ کی یا پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے ہم رٹ میں گئے ہیں انہوں نے ہمارے حلقے میں ووٹ نئے اندراج کی ہیں بہت زیادہ جن کا کوئی اڈریس بھی پی پی ایک سو چالیس کا نہیں جو باہر کی ہیں جہاں پہ ان کے ایم پی ایز ہیں نون لیگ والوں کے ملحقہ حلقے ہیں ہمارے میں آپ کو مانا والا کی مثال دیتا ہوں پی پی ون فورٹی ون کی اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں پی پی ون فورٹی ون فورٹی ون فورٹی ون فورٹی تھری کی وہاں سے بھی بہت زیادہ ووٹ میرے والے حلقے میں انہوں نے پھینکیا ہوئے ہیں پی پی ون فورٹی میں اور ہمارے وہ جو لوکل باڈی کے ہمارے چیئرمن رہ چکے ہیں ناظم رہ چکے ہیں ان کی فیملیز کے یہاں سے ووٹ غائب کر دیے گئے ہیں ہم نے وہ پوری ایک ریڈ پٹیشن تیار کی ہوئی ہے وہ یہاں تو آج فائل ہو گئی ہوگی یا صبح ہو جائے گی ان میں ہزاروں کی تداد میں انہوں نے ووٹر لسٹوں میں گھڑ بڑ کی ہوئی ہے لیکن ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے ان کو الیکشن چورانے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ پوری کوشش کر دیں ہیں یہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر دیں ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ پی پی ایک سو چالیس کا زیمنی الیکشن ہو رہا ہے زیمنی الیکشن جہاں بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن یہ گھلی مہندوں میں کام انہوں نے شروع کروائے ہوئے ہیں پائپ وغیرہ انہوں نے بجوائے ہوئے ہیں ہم نے اپلیکشن دے رکھی ہیں ہمارے پاس ان کی ایبیڈنس موجود ہے الیکشن کمیشن کے ڈی ایم او کو دے رکھی ہیں ان کے آر او کو بھی دے رکھی ہیں اور ہم جب بھی جیسے ہی کوئی بے ضبطگی دیکھتے ہیں ان کی طرف سے تو ہم وہ ضرور ان کو جا کے درخواست اور اپلیکشن فائل کرتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آرہا کوئی جواب نہیں آرہا ہم کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے ہم پہ کوئی حرف یا کوئی ایسی آنچ آئے یا کوئی ایسی بات آئے کوئی ایسی انگلی اٹھے ورنہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی کرم سے پی پی ایک سو چالیس جاک چکا ہے شیخ و پرا جاک چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اتنی محبت ہے میرا تو یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پولنگ جو ہے ون وے ہوگا اور پاکستان تحریکین صاحب لیڈ سے جیتے گی انشاءاللہ یہ جو مرضی کر لیں جتنے مرضی ہتھ کرنے استعمال کر لیں ہم ان کا دفاع کریں گے انشاءاللہ اچھا سر ایک نہ بیماری ہوتی ہے کانسٹیپیشن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے پاکستان اس وقت مسائل کی دلدل میں نہ گھرا ہو گیا اگر میں وہ مسائل کا ذکر کرنا شروع کر دوں تو وہ لسٹ ہی بہت لمبی ہو جاتی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی نظر میں کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ اگر صرف اس مسئلے کو حل کر دیا جائے تو پاکستان کے جتنے بھی باقی مسائل ہیں وہ نیچے آنے لگ جائیں گے ہم کسی بھی ادارے میں چلے جائیں ہمارے ادارے ہیں وہ پروپر ورک نہیں کر رہے وہ جیسے ہی ان کے پاس سائل جاتے ہیں ان کے ماتھے کے اوپر سلوٹیں آ جاتی ہیں وہ ان کو ٹریٹ سائل کی صورت میں کرتے ہی نہیں وہ وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں ان کی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ حصے لینا ہے یعنی کہ کرپشن کرپشن ایک ایسا ناسور ہے ورنہ ادارے بہترین ہیں وہ اپنی اپنی حدودوں قیود میں کام کریں وہ اپنے میرٹ پہ کام نہیں کرتے اگر کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عادے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں آپ دیکھیں ہمارے منتخب نمائندے کیا کرتے ہیں ہمارے منتخب نمائندے پٹواریوں کو لگاتے ہیں لگواتے ہیں وہ ایس ایچو سہبان کو لگاتے ہیں لگواتے ہیں پھر وہ ڈی سیو ڈی پیو وغیرہ کو بھی اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے لگواتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں جب یہ چیزیں یہ کریں گے اپنی مرضی سے اور ان کی مرضی کے پیچھے ان کے نیگٹیو ان کے وہ انصر ہوں گے نیگٹیو تو بہیمانی ہوگی ان کے مند میں تو پھر کیسے مطلب بہتری ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اس معاشرے کا نصور ہے یعنی ہم کرپشن ختم کرتے ہیں تو سارے کام ٹھیک ہو جائے یقینا یہ بات درست ہے ہر ادارہ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ورک کرے کام کرے اپنی اپنی لیابیلٹی اور ذمہ داری کو نبائے اپنے اپنے حقوق و فرائز کے ان کو ادراک اور احساس ہو اور وہ اس پہ کام کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے اچھا سر ایک اصل میں آپ کے جو لیڈر ہوتا ہے نا لیڈر وہ رول ادا کرتا ہے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے شہر میں ایک ڈی پیو اچھا آگے دیانت دار لگے گا تو وہ تمام تھانوں میں نیک دیانت دار ایمان دار ایسا جو کوئی تائینات کریں گے اور اگر ڈی پیو ہی خود کو خود وہ ٹرانسفر ہو کے اور وہ کسی سفارش سے آیا ہوگا تو وہ یقینی سفارش ہی لگائے گا یا ایسی باتیں کئی ہم نے سنی ہیں کئی تھانوں کی منتھلیاں جاتی ہیں اب پٹواری ایسے ہیں کہ پٹواریوں کو جب لگایا جاتا ہے پٹواری ایک وقت میں چار چار پانچ پانچ ایک ایک سیٹ پہ آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان میں سے پھر ایک فیورٹ اس کو چنا جاتا ہے اور اس سے تیہ کیا جاتا ہے کہ تم کیا لو دوگے یہ ہر بندے کو پتا ہے میڈیا کو تو بالخصوص پتا ہے اگر ان کو روکا جائے اس چیز کی اس چیز کو بہتر کیا جائے اس پہ کروس چیک لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے جسر ایک سوال ہے کہ اللہ آپ کو موقع دے کامیاب کرے آپ کے پاس ایک چوئیس آتی ہے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں وزارت کی چوئیس ہے آپ کونسی ایسی وزارت جو ہے وہ لیں گے اور اس کی لینے کی وجہ کیا ہوگی میں چونکہ لائر ہوں میں ترجیح کوشش کروں گا کہ مجھے قانون کا کلمدان دیا جائے تاکہ میں اس میں لیجسلیشن کروں ہمیں پتا ہے کہ کان 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 کتنی کتنی ڈیفیشنسی ہے کون سے لائر میں اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو لائر ہوتا ہے وہ آل راؤنڈر بھی ہوتا ہے وہ بنسبت دیگر سیاستدان زیادہ بہتر زیادہ اچھی انداز سے اپنی بزارت کو چلا سکتا ہے اس میں زیادہ زیادہ پٹنچل ہوتا ہے وہ زیادہ چیزوں کا ادراک رکھتا ہے سر آپ نے ذکر کیا لیجسلیشنز کا تو آپ کچھ چند ایک بتائیں گے آپ کی نظر میں کون سی ایسی لیجسلیشنز ہیں جو ہمارے قانون میں ہونے چاہیے ہیں چند ایک بہت زیادہ ہے مثلا ابھی ہمارے لاؤز بنے ہیں ہماری پی پی سی ہے سی آر پی سی ہے ایویڈنس لاؤ ہے اس کے علاوہ اور کئی اسی طرح تو آپ دیکھیں کہ یہ اس دور کی بنی ہوئی ہے ایٹین سکسٹی کی آج سے سو سو دو دو تین تین سو سال پہلے کی اور وہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہے ہمارے مسائل اس طرح کی ہیں کہ ہمیں اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے کس طرح کی ہمارے مسئلے ہیں ان کے مطابق ہمیں قانون سازی کروانی چاہیے ان کے مطابق سزاؤں کا تائین کرنا چاہیے ان کے حل کرنے کے لیے دوبارہ سے بہت ضرورت ہے بہت مین جو ہے نا اس میں کافی زیادہ ہیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا اگر ہوئے تو پوری قوم کے سامنے رکھیں گے اچھا سر پاکستان میں نا بہت سے لوگوں کا نا اچانک جو ہے نا وہ ضمیر جاگ جاتا ہے تو وہ اپنا عوام سے جو منڈیٹ کسی اور کے نام پہ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ جا کے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ کا تو نہیں کسی موقع پہ ضمیر جاگے گا آپ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں آپ میری جگہ پہ کوئی بھی بیٹھا ہونا یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا سمجھ دار ہوں کوئی بہت ہی نکم اور کم اکل بھی بٹھا ہوگا وہ بھی کہے گا نہیں لیکن یہ وقت بتاتا ہے یہ وقت بتائے گا یہ جن کے جاگے ہیں انہوں نے بھی کبھی شاید یہی بات کی ہوگی کہ ہم پارٹی کے مقرس رہیں گے لائل رہیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ان کے مفادات ان کے ذاتی مفادات ہیں نویت کے اور ان کے وہ جو ضمیر ہیں وہ سپیسیفک ہیں ان کی میلہ فارڈی ہیں یہ بد نیت لوگ ہیں بد کردار لوگ ہیں ان کی معاشرے میں کسی بھی مقام پہ ان کی عزت نہیں ہے آپ نے دیکھی لیا ہوگا یقیناً اور ہونی بھی نہیں چاہیے اب عوام بہت جاگ چکے ہیں ان کو بڑا احساس اور ادراک ان چیزوں کا کہ کون کب کیا بات کر رہا ہے مجھے اتنی محبت مل رہی ہے اتنا خلوص اور اخلاص مل رہا دوستوں بھائیوں کا اور ان میں وہ سب میرے سے یہی سوال کرتے ہیں اکثر کہیں آپ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے تو نہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ میری پہلی اور آخری جماعت تحریک انصاف ہے انشاءاللہ با مقصد سیاست ہے سیاست میں آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شخ و پرہ کی سیاست کو ایک نئی جہد دیں گے انشاءاللہ سب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور لاس میں آپ اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں پیغام یہی ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح عوام جاگے ہوئے ہیں ان کو جاگنا چاہیے اور سترہ سترہ طریقہ وہ دن ہے جب آپ نے اس غداری کے خلاف جو میر جعفر اور میر سادکوں نے کی اس کا بدلہ لینا انہوں نے امریکہ سے بدلہ لینا انہوں نے ان لوٹوں سے بدلہ لینا انہوں نے اور سیاست کی رخ کا تیین کرنا انہوں نے اور انہوں نے اس چیز کا تیین کرنا ہے کہ آئندہ کیا پاکستان نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے یا انہوں نے ازادی لینی ہے یا خود مختاری لینی ہے یا وضع داری سے انہوں نے رہنا دنیا میں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ لوگ جاگ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور میرا یہی پیغام ہے بھائیوں کو کہ آپ سطرہ کو نکلیے بلے کو ووڑ دیجئے بلہ ہی حقیقی معنوں میں پاکستان کو آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ امران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ اور وہ عظیم ملک بنے گا جس کی خواب قائد عظم اور علامہ اقبال نے دیکھی تھی انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے بہت شکریہ سر اللہ آپ کو عزت دے یہ تھا جی خورم شہزاد ورک صاحب ان کے گفتگو آپ نے سنی ان کے گفتگو کے بارے میں اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ